کھانا ہم نے کھا لیا کھانا ہم نے کھا لیا اب اسی راستے سے چل کے واپس ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں اور یہ آواز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بیگم ایک بات بتاؤ اگر اس میں ہی یہاں سے پیچھے سے دو چیتیں نکل کے آ جائیں اور ایک شیر اور ایک ببر شیر نکل کے آ جائیں کیا کروگی تو رات کے ٹائم کا بالکونی سے میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں کتنا سنناٹا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جنگل پہاڑ اٹھ گئی ہو چل میں فریش ہو گیا آتا ہوں آج ابھی انہیں تمہیں نہیں بتایا کہ ہم آج کیا کرنے والے گانسٹے کرنے والے لیکن میں بھی لیپٹاپ پہ کچھ ورکنگ کر رہا تھا اور میں نے بیوکنگ کر لیا انشاءاللہ ہم پہنچتے ہیں چیج ہے آپ دیوڑے میرے بچے چل میں رات کے اپنے گاری کا ایسی آن ہوتا ہے تو جی بلکل آن ہوتا ہے اور کیا آپ نے وینڈوز کلوز کی بھی ہوتے ہیں تو نہیں یہ دیکھیں اتنے چیشے کھولے ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کھولاو ہے یہ بھی کھولاو ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں گوڈ مورننگ بھائی بھیرا سروس سٹیشن سے اور آج جو ہے وہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں تقریباً دو ڈھائی گھنٹے میں لگیں گے اسلام آباد پہنچنے میں کیونکہ ہمارا پلان کو جس طرح کا تھا کہ جس پوائنٹ پہ ہمیں جانا ہے اس کے لیے اگر آپ ارلی مورننگ اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو آپ شام کو مغرب تک وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم کل رات اسلام آباد نہیں پہنچ نہیں جا سکتے تھے ورنہ رات ہو جاتی تو آج میں نے سوچا کہ آج کا کیا پلان کریں تو پھر بھی میں صبح اٹھا میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور اس کے پھر میرا ہمارے ایک دوست نے ریکمینڈ کیا تھا ایک جگہ جو کہ میں آپ کو چل کے ہی دکھاؤں گا کہ بھائی کونسی جگہ کیا ہے میں نے بھی آج تک نہیں دیکھی میں نے بھی بس اس کی بکنگ کی اور ہم وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ ریکمینڈیشن سٹرانگ تھی دوست کی تو میں نے رہا چلنے میں ایکسپلور کرتے ہیں اس جگہ کو تو آج ہم اسلام آباد کی اس چکہ کو ہی ایکسپلور کریں گے اور آگے پیچھے کہیں گواہ تو نکلیں گے گھومیں گے بریں گے آپ لوگ کے ساتھ ہی تو جلدی سے زر ریڈی ہو جاتے ہیں بچے بھی ریڈی ہو جاتے ہیں اور اس کے باقے پھر ہم لوگ نکلتے ہیں دن کا سٹارٹ کرتے ہیں چلے بھائی ریڈی ہو گیا ریڈی ہو گیا بھاگتے ہیں نہیں کہا رہے ہم ناشتے کا پوچھتے ہیں ہارڈیز کے ڈرائیو تھرھو سے کیا سین ہے ہاں پر چلک ہے اسلام علیکم جی تھانکیو اچھا مجھے ہی بتائیے گا کہ بریکفرس میں کیا آپشن ہے بریکفرس میں بہتر ہیں آپ کے چکر میں بھی ہیں بیپ میں بھی ہیں اچھا الگ سے کوئی نہیں ہے بریکفرس کے سین اچھا اور پرائز آجاتے ہیں آپ کے لائٹ دیکھنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے تینکی دوستے بھائی کچھ لائٹس ہی نہیں ہے تو سارے برگر ہی پکڑا رہے تھے اور وہ برگر صبح صبح کون کھائے گا ہم ڈنگن نورنل سے دیکھ لے گئے یہ آگیا ہمارا ہلکا بھلکا ناشتہ ٹھیک ہے یہ دریہ ہے جیلم کے پاس سے ہم لوگ اس پر گزر رہے ہیں سفر سٹارٹ کر دیا ہے اور سامنے جو ہے وہ آپ کو پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور ابھی وقت ہو رہا ہے تقریباً دس بچ کے پیس منٹ دیکھیں انشاءاللہ جہاں پہ ہم نے اسٹے کرنا ہے وہاں پہ کب تک پہنچتے ہیں آپ نے مجھے بولا تھا میں اسلام آباد کا مطلب میں بلاو کھلاتا ہوں چلو اڑجا جللی سے کب نین میں تم سو رہی تھی اسے آپ نے مجھے نہیں بولا ایسا نہیں بھائی میں نے نہیں بولا لیکن اگر تم نے ابھی یہ خواب دیکھی لیا ہے تو میرے خیال سے اچھا اتفاق سے جو ہے نا میں کل سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا اسلام آباد کا ایک بڑا فیمس پلاو ہے میں نے ایک بار ولوگ بھی بنایا تھا تو وہ تو میں کھلاتا ہوں چلو سہیے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ذرا کچھ سیٹنگ کرتے ہیں بھائی بھائی بنو پلاو کھانا آپ لوگوں نے ابھی تو بتا دیں بھائی پیر سوابا پہ ایک ریسورٹ ہے جہاں پہ ہم نے جو انہا بوکنگ کرائی تو وہاں پہ ہمیں سٹے کرنا ہے صحیح ہے لیکن اس کا ڈسٹنس اور جہاں ہم نے کھانا کھانا ہے جو پلاو کا خواب دیکھا ہے میری بیگم نے صحیح ہے تو اس کا ڈسٹنس بہت زیادہ ہے تو ہم پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی میں جہاں پہ موجود ہوں یہاں سے چوبیس منٹ کا راستہ ہے صرف ملنگ جان بنو پلاو کا ٹھیک ہے تو ملنگ جان بنو پلاو بیف بنو پلاو پہلے کرتے ہیں سیٹ اپ صحیح ہے بھوک بھی لگی وی ناشتہ بھی کچھ خاص نہیں کیا تھا ایسا صحیح ہے ایک سینوش کھایا تھا بس کیا کہا ہے بیگم صحیح ہے نا تو پہلے پلاو کے سین کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ساتھ ہی جائیں گے کیونکہ پھر واپسی میں نکلنے کی حمد بھی نہیں ہوگی ہم چلے گئے نا تو پھر ہم جائیں نا ہمیں پہ پھر جائیں نا ایسا نہ ہو کے آرام کرنے لگے تو پھر چلیں تیار ہو جائیں ہاتھ مو دھو کے آئیں بس اب پلاو کھائیں گے ٹھیک ہے پہ انشاءاللہ حدوک بھی پلاو 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 اوکے لابس کی بات ہے جب سے یہ بنو پلاو کا ذکر کیا ہے نا بیگم نے تو ابھی تک ٹرائے نہیں کیا لیکن میرے موہ میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے جو اس کی بوٹیاں ہیں نا جو اس کی بوٹیاں مجھے وہ یاد آ رہی ہے مطبع میں ریکال کر رہا ہوں کہ کیا بوٹیاں صاف صاف بوٹیاں تھی پلاو کے اندر آئے 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 جلدی آ جا بھائی بنو پلاو جلدی آ جا الحمدللہ الحمدللہ لوگ اسلام آباد تو پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے ٹول پلازا آگئے ملنگ جان بنو بیف پلاو اینڈ ریسٹرانٹ یہ بھائی ہے ہم ٹرن ہو گئے آگئے صحیح ہے اور یہ بس سٹارٹ ہو گیا کیونکہ بھی جو ہے نا ساڑھے بارہ بج رہے ہیں لنچ ٹائم سٹارٹ ہو گیا بس ورنہ تو ہماری خواری ہو جائے گی اور ہم پارکنگ کریں گے یہاں یہ تو راستہ ہے یہ راستہ ہے پیچھے کرتے ہیں پارکنگ یہ بھائی ملنگ جان بنو بلاو ہم لوگ بہت جلدی آئے ہیں کیونکہ ابھی تو یہاں پہ پبلک آنا ہے سٹارٹ بھی نہیں ہوئی یہ شاید لنچ ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے بھی ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں میں یہاں پہ جو بلاو ہے نا کلو کے ساپ سے دیا جاتا ہے یا تو آپ ہاف کے جی لے سکتے ہیں یا ون کے جی لے سکتے ہیں یہ ایک کلو ہے ایک کلو کتنے گئے دوست ایک کلو کی سرونگ اچھی خاصی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ بناو ہے فیملی ہال یہاں پہ اس طرح کا بناواتا ہے ٹھیک ہے پردہ لگاو ہے پورا اور ایک الگ سے پورشن بناو ہے اب ہم نے چپلی کباب بھی ساتھ میں بولے لیکن چپلی کباب نے بولا ابھی ٹائم لگے گا لیکن کلو ریڈی ہے کلو ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ ہاف کے جی لے ہیں صحیح اگر اور کھانا ہوگا ہاں ہاف کے جی اور منگا لیں گے لیکن بچنا ہے ٹھیک ہے ہائے 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 چیک کریں آپ لوگ مطلب یا یہ بوٹیاں دیکھیں میرے دماغ میں سعی بھوم رہی تھی دیکھیں بوٹیاں کتنی ساف سا بوٹیاں یہ دیکھیں بے گم کیسا لگ رہے دیکھنے میں بتاؤں ہے نا چلو نپٹاتے ہیں یہ بھائی آپ لوگ بھی کھائیں گے نا بھائی بہت ساری بوٹیاں ہیں سب کھاتے ملکے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی 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 بہت سافٹ ہے ھائی بہت سافٹ ہے یہ بھائی پہلی بوٹی جو ہے وہ انکاونٹر کر لی امنے ٹھیک ہے اور یہ آ گیا نیوالا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور بسم اللہ الرحیم اور یہ آ گیا بوٹی کو تو دانس سے نہ چپو ہونٹوں سے بھی دبا دونا تو چپ چاتی ہے چپ جاتی ہے آنچا کیا؟ انجاز جی ہے؟ ، ، observe جیسا ، بسماللہ ماررہیم گرم نہیں هم nerve کیسا لگا آپ کو �ہاب یہ بھائی چپل کباب بھی آئی گئی میں تاہیitionally چپلی کبابوں کو انخاف کیا اس کے لئے تو بالیکم ہمار gum میں نے کہا گیا ایجی نگا ملدار ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں پشاور سے کیوں نہ ہوتے ہو جائے پشاور کے خانے بھی ڈرائے کر رہے ہیں چلیں سوچتے ہیں اس بارے میں بھائی آپ خوبصورتی جو ہے اصل سٹارٹ ہونے والی ہے چیک کر لیں آپ سامنے بادل یہاں تو دوبے لیکن سامنے بادل لگ رہے مجھے ہیں ہاں بھائیگر مزہ آ رہا ہے بھی سے دیکھ کے ویو یہ دیکھیں بھائی پورا اسلام آباد نظر آ رہا ہے یہاں سے اب آگے بھائی ہائی لینڈ ریزورٹ تین کلومیٹر تین کلومیٹر آل موزت دیر ہائی لینڈ کنٹری کلاب بینڈ ریزورٹ کہا ہے بھائی راستہ یہ جی بھائی یہ ہے راستہ ہم فائنلی اب پہنچ گئے ہیں ذرا دیکھیں کیسی لوکیشن ہے انٹرنیٹ پر کچھ خاص تصویریں جو ہے وہ موجود نہیں تھی تو اسی لئے جو ہے نا میں صحیح سے آئیڈیا نہیں کر پایا کہ اندر کس لیول کا سین ہے سارا صحیح ہے نا کس طرح کی جگہ ہے لیکن اب ہم اندر جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں اور انشاءاللہ پسند آئی جائے گا تو پھر جو ہے وہ یہیں پہ ایک دن سٹے کریں گے ایہی کھٹے 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 اللہ ایتنا خطنناگ راستہ لیکن جتنا خطنناگ راستہ ہے ہو سکتا ہے کہ اوپر گرینڈی اور اس طرح کا لیول بھی پورا ہے سی ہی یہ ہے بھائی بیگم دیکھ لو یہ آگئی بھائی دو دن کی گاڑی کی نین جو ہم نے کی اس کے بعد یہاں آگئے ہم لوگ ہائی لینڈ رسورٹ میں چھو اس تک کھل گیا اور اور اوپر بہ بھائی بہ کتنا اوپر لے کے جا رہے ہیں بھائی بھائی میں نے گاڑ سے پوچھا کوئی بھی گاڑی نہیں ہے ایسا ناو ایسی ہانٹر سین بھی ہو جاتے ہیں تو لیکن سمجھا نہیں نہیں یہاں پہ کھڑی بھی ہیں گاڑی ہیں ہم بھی یہی پہ آگئے بھائی یہ لیں تیسری گاڑی میں ایک گاڑی ہماری بھی آئیڈ ہوگی ساری ہے چلیں بھائی دیکھ رہے ہیں آوازیں سن رہے ہیں نیچر کی آوازیں ہیں اور یہ ہے بھائی یہ بڑھنے گا ہے یہ ہے ہائی لینڈ ریسورٹ اب بہار سے دکھنے میں ابھی اتنا کوئی خاص نہیں ہے لیکن اندر جا کے دکھیں گے یہ کیا سینے روم تو خیر اچھا ہو ہی سکتا زارے پیسل لے رہے ہیں تو لیکن اور کوئی نیچرل انوارمنٹ انہوں نے بنایا ہواہے تھوڑا سا گرینی والا انہیں یہ دیکھنا ہے چلیں جی آج جائی یہ ہے بھائی ڈیلکس روم ان کا ٹھیک ہے اور یہ سینے آن کا بھائی لائٹس بھائی ڈیلکس روم ٹھیک ہے بھائی ڈیلکس روم بھائی ڈیلکس روم یہ سینے ہیں سارا یہ دیلیاں اور 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 یہاں سے ٹرائیویٹ بیلکنی بھی ہے ٹھیک ہے یہ میں بھی آپ کو لے جا کے دکھاتا ہوں باقی سینس آ رہی ہیں جی بیگم کیا سین ہے پھر کیسے اچھا ہے لیکن وہ پہلے جو ٹی ڈی سی پی تھا وہ اچھا تھا یہ اچھا تھا اور بھائی منی بار کے اندر کیا چیزیں چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے بھائی اپنا فریج اس میں کیا ہے بھائی پرنگلز ہیں ٹھیک ہے اوریو بسکٹ ہے اور کیا ہے نمکو ہے ایک اور لیس چپس ہے ٹھیک ہے ایک ادد اس کے اندر سنیکرز ہے ٹھیک ہے اور ایک ٹابلر ون ہے فنٹا سپرائیڈ کوک کونسا ہے یہ جوسس تو کام کی چیزیں اور چار پانچ پانی کی بوٹلز ہیں یہ سارا سین ہے لیکن اس کے ہی الگ سے پیسے لیتے ہیں اس کے ہی الگ سے پیسے لیتے ہیں بیگم مجھے کہہ رہی تھی اس کے اندر منی بار بھی ہے اس کے اندر ساری چیزیں اس کے اندر پیسے لیتے ہیں ڈلکس سے نیچے کٹیگری کا بھی ایک روم ہوتا ہے وہ میرے خیال سے کچھ اس کی تین چار ہزار روپے کم ہے ڈلکس ہے اس کے بعد پھر اس کے اوپر پھر جو ہے تھوڑا سا اور ہائی فائ ہے تو یہ سلسلہ ہے بھائی اب ہم تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اچھا میرے ٹرپ کے اندر کوئی بھی کسی کو کنفیجن ہو کوئی کسی چیز کی سپیسیفک چیز کی پرائز پوچھنا چاہیں کچھ بھی چیزیں ہو سکتا ہے میں ویڈیو میں کچھ نہ بتا سکوں کچھ بھول جاؤں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز کی جو بھی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں تو میرا ای میل آئی ڈی سب کو پتا ہو مصطفح hanif90 at the rate outlook.com یہ میرا ای میل آئی ڈی میں لگ دوں گا انشاءاللہ تو آپ اس کے پر مجھے ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا فائملی ڈائم گزارتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں کیا چیز بھائی بیگم کہہ رہی ہے مجھے ایک دن نہیں رہنا ہے تو ابھی نکلنا ہے فاران واپسی کیا کیا کھانے آپ کو کیا کھانے آپ کو ہلکی ہلکی بھوک لگ رہی ہے تو سنکرز کو نپٹاتے ہیں ویسے بہت اچھا ڈیسیشن تھا جو ہم پہلے کھانا کھا کے وائف بھی یہی کہہ رہی تھی وڑھنا تو جائیں کیونکہ ابھی اتنا تھک کے آئے تو دل بلکل بھی نہیں کرا کہ یہاں سے باہر جائیں جو یا آپ کے Oakland ریسٹ ٹھونچ دے وہ بھی نہیں رہا بھی لیکن ابھی تھی آرام کر کوکو جائیں گے میرے کیا تو صرف یا آپ خراب کو چنfig نادہ رہی ہے میں حکInst 건 لا، میرے خراب میرا چھوکلیٹ ہے نہیں ной امد رہا کھانا محمدamasب سے کھانا لیکس اندار کے لائے 願いا اس inability آپ کو کھانے پرینگلز ہمیں بسم اللہ من رحمتا ہے آئے ایک ہم نے اپنے پوچھنا ہے جس کے حالے سے ہم کافی فرش فیل کر رہے ہیں اوپر چاہے ہیں دیکھتے ہیں کل کی پلاننگ بھی آپ نے پورتا ہوں کل کی پلاننگ کیا ہے اوپر آگئے ہیں اوپر کا جو سین ہے وہ یہ ہے یہاں کا ویو اچھا ہے کافی یہاں بیٹھ کے بندہ چائے کافی کھانا پینا کرے تو کیا پنتی ہوئی کم ایسی ہے یہ ویو اچھا ہے بھائی یہ دیکھیں اور چڑیاوں کی جو آوازیں آ رہی ہیں کیا چیز ہے بھائی ماشاءاللہ اگر ابھی فل بادل ہوتے نا اور ہلکی ہلکی بارش چل رہی ہوتی پھر تو بات ہی اور تھی بھائی اب کل کا سین یہ ہے میں کیلکولیٹ کر رہا تھا ابھی کہ دس گھنٹے کی اب یہاں سے ڈرائیو ہے کیونکہ ہم اسلام آباد سے اور ایک گھنٹہ آگے آگئے ہیں تو ہمیں پیچھے جانا پڑے گا صبح اگر ہم اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو تقریبہ نو گھنٹے میں ہم لوگ پاہ پاہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں رکنا ہے لیکن اب سین یہ ہو گیا تو اس کا مطبع یہ ہے کہ ہمیں صبح چھ بجے تو کسی بھی صورت میں کوشش کرنی کہ ہم یہاں سے نکل جائیں تب ہی یہ ممکن ہے کہ ہم دے لائٹ کے اندر جو ہیں وہاں پہ پہنچ جائیں گے ورنہ رات ہو جائے گی اور رات میں یہ سین ہوتا ہے کہ آپ جس پوائنٹ پہ ہمیں پہنچنا ہے اس سے پہلے ہی کہیں سٹیک کرنا پڑے گا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم صبح چھ بجے یا میکسیم ساڑھے چھ بجے یہاں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں بیگم کل کے لیے آپ نے تیاری پکڑنا ہے کل جو ہے نا جلدی نکلنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا مشن ہے کل جلدی نکلنا ہے تو ہی ہم کامیابی سے یہاں پہ ٹائم پہ پہنچ جائیں بھائی ریسٹورانٹ کے لیے بہت اوپر پیدل چل کے جانا ہے یہاں پہ دیکھیں بھائی لوگوں نے یہاں پہ اس طرح کافی سارے بھائی 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 اور ہر چیز ہی ماشاءاللہ یہاں پہ آسمان سے ہی بات کری ہے کیونکہ یہ جگہ بھی آسمان سے بات کری ہے تو ہر چیز بھی آسمان سے ہی بات کری ہے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن بھائی یہ چکن ہنڈی بھائی بھائی ہم نے مانگوائی تھی دیکھتے ہیں کیا سینہ کھانا ہوکے موسیقی 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 اگر اس میں ہی یہاں سے پیچھے سے دو چیتیں نکل کے آجائیں اور ایک شیر اور ایک ببر شیر نکل کے آجائیں کیا کروگی تم بتاو میں اچھا تو میں خود کو نہیں بچاؤں گا اتنے ساروں کو کیسے بچاؤں گا نہیں اللہ پاکے بچانے اللہ ملاک کر رہا تھا چلی بھائی نیچے فل سناٹا ہے بھائی چیک کریں چلو شیر کو تو ہم دیکھ لیں گے صحیح اگر کوئی زومبی نکل کے آجائے کیا کروگی نہیں ہے زومبی آپ نے چیک کیا تھا اب تو کبھی آنام سے گھرو گے بیٹا سلوپ ہے ویسے زومبی اگر آگے تو ابھی تو میں پاس وہ بھی نہیں ہے کیا 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 نہیں ہے آپ لوگ بتائیں کیا نہیں ہے میرے پاس تو بھائی آج کا دین اختتام پہ پہنچا سب سے پہلے میں کھانے کا ریویو دوں گا آپ کو اس کے بعد پھر ہائی لینڈ کا ریویو دوں گا مجھے کیسے لگا اور اس کے بعد میں آپ کو کل کا پلان بتاؤں گا کہ کل کا پلان کیا ہے کھانے کے حوالے سے بتا دوں ویلیو فور مینی کھانا نہیں لگا مجھے بہت ایکسپنسیب تھا بہت زیادہ مطلب جس قولیٹی کے انہوں نے کھانا منایا تھا اس سے بہت زیادہ پیسے تھے جو کہ مجھے لگا بھائی ساب بات ہے کیونکہ آپ لوگ کو true review ہم لوگ اس لیے دیتے ہیں تاکہ کافی سارے لوگ ہماری ویڈیوز دیکھے بھی پلان بنا لیتے ہیں تو کسی کا پلان ہماری وجہ سے خراب نہ ہو جائے اس لیے ہم ساری چیزیں اچھے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں 675 روپے کے فرنچ فرائز کھائے ہم نے جو کہ میرے خیال سے زندگی میں نے مہنگے فرنچ فرائز نہیں کھائے لیکن یہ ہے کہ فرنچ فرائز کچھ بھی تھے دوبارہ ایکچینج کروا کے مانگوائے ان سے تو بھی کچھ ہی تھے ٹھیک ہے تو مزا نہیں ہے باقی chicken hundi was good اس کے بعد آجاتے ہیں Highland کیسا لگا اس کے بعد Highland پر آجاتے ہیں Highland کا سین یہ تھا کہ جگہ اچھی ہے پیر سواوا ہلز کے اندر بنا ہوا ہے ساری چیزیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ سارا جو ہے وہ اچھا بنائے لیکن دل کو نہیں بھائیا لوکیشن جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اچھی نہیں لگتنی اٹریکٹیو نہیں لگتنی اٹریکٹیو نہیں لگتنی کہ میں یہ سوچوں کہ میں دوبارہ ہوں گا ہو سکتے ہیں کافی ساہے لوگوں کو پسند دو سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی لیکن میں نے جو فیل کیا ہوں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تو یہ ہوگیا بھائی آج کے سین اب کل کا کیا ہوگا کر ہم صبح انشاءاللہ کوشش کر کے جلدی نکلیں گے کل جس پوائنٹ پہ ہمیں جانا ہے وہاں پہ سگنلز نہیں آتے تو جو نیکس ویڈیو ہے مطلب اس ویڈیو کے جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہے وہ آپ لوگ ہو سکتا ہے ایک دن کے ڈلے سے ملے گی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے دو دن کے ڈلے سے ملے لیکن کوشش ہے یہ کہ ایک دن ہم لوگ وہاں پہ سٹے کریں ایک دن کے بعد نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں ویڈ کرنا ہے سٹے کنیکٹڈ ویڈ کیجئے گا ولوگ کا اور پھر کل ملتے ہیں اپنا بہت ساکل نہیں شاید پرسو ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا آپ لوگوں کے پیار کا محبت کا سپورٹ کا بہت بہت شکریہ دعا کیجئے گا خیر و آفیت کے ساتھ سفر گزر جائے کافی ساہے لوگوں نے گاڑی کے حوالے سے بھی کومنٹ کیا ہوتا کہ سزو کی ایوری کا آپ کا ایکسپیئرینس کیسا ہے میں کافی ٹائم تک سزو کی ایوری جوائن استعمال کر رہا تھا جس کا ایکسپیئرینس میرا بہت زبردست ہے فیول ایوریج کے ساپ سے بھی اس میں میں نے بہت ٹور بھی کی ہے لیکن ایوری ویگن کا میرا فرسٹ ایکسپیئرینس ہے ٹور کا ٹھیک ہے اور جس پہ گاڑی تو بہت اچھی ہے اس کے انتے ظاہر ہے آپشنز زیادہ ہیں لیکن فیول ایوریج بہت بری ہے ساتھ یا آٹھ فیول ایوریج دے رہی ہے مجھے جو کہ مجھے بعد میں دکھانی پڑے گی گاڑی اور اگر نہیں سمجھ آئی تو میں اس کو چینج کر لوں گا صحیح ہے کیونکہ ہمارا کامی ظاہر ہے اس طرح ٹور وغیرہ پر جانا ہے اگر فیول ایوریج صحیح نہیں دے گی تو پر فائدہ نہیں ہے تو خیر یہ سین ہے